اسلام علیکم اسے تاہر طبصم بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالیہ پینڈیمک کوویڈ نائنٹین جسے کورونا وائرس کہتے ہیں اس کی وجہ سے تقریبا پوری دنیا کے مدر ایک لاکڈاؤن کی ایک سیز کی صورت ہے کہ تمام تر چیزیں بلکل بند پڑی ہوئی ہیں اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بھی دیکھا آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کب سے ٹینتھ کے انقسام سے فری ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں چلو جو آپ کا آنے والا ٹائم ہے وہ تو جب آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے اسی چیز کو اسی وقت کو اٹلائز کرتے ہوئے آئندہ انشاءاللہ آپ کو آن لائن کلاس پڑھائی جائے گی جس کے اپنا ہم آج سے انشاءاللہ کر چکے ہیں آج آپ کو پڑھایا جا رہا ہے انٹرڈکشن ٹو بیالوجی انٹرڈکشن ٹو بیالوجی بجو بیالوجی ہے کیا بیالوجی کے لیے ہم انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا فرسٹ افال یہ بیٹھے آپ نائنٹ میں پڑھ چکے تھے کہ بائیوس اور لوگوس بائیوس لائف لوگوس کا جو مطلب ہوتا ہے سٹڈی یا وجہ تلاش کرنا سرچ کرنا مطلب زندگی کے بارے میں خوج کو زندگی کے بارے علم کو بیالوجی کہتے ہیں اس فرسٹیر کے اندر ایف ایسی تھوڑی سی ایڈوانس ہے تھوڑی سی ایڈوانس ہے زیادہ پرابلم والی بات نہیں ہے تو اس کے اندر جب ہم پڑھیں گے تھوڑا انگلیش میں ہے آپ لوگوں نے اس کو سٹڈی کرنا ہوگا تو اسی انگلیش کو ہم لوگ اردو کے اندر لا رہے ہیں تاکہ آپ کے انڈرسٹینڈک ہو سکے تو بچھو سٹارٹ کرتے ہیں بیالوجی دہ دیفنیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے سینٹیفک سٹڈی آف لیونگ تین سینٹیفک سٹڈی آف لیونگ تین کہ کسی بھی جاندار کا سینسی متعالہ کسی بھی جاندار کا سینسی متعالہ بیٹا میں رپیٹ کر رہا ہوں کسی بھی جاندار کا سینسی متعالہ بیالوجی کا لاتا ہے اب وہ جاندار کیا بھئی جانداروں میں میں نظر آتا ہے لیونگ تینس کیا ہیں اینیملز ہیں پلانٹس ہیں مایکرو آرگنزمز ہیں آپ اینیملز کیا ہوں گے اینیملز جیسے کہ ہم اہم ہیں آپ ہیں چرند ہیں پرند ہیں جتنے بھی آپ لوگ موونگ چیزیں دیکھتے ہو بکری ہوگی بھیڑ ہوگی انسان ہوگیا گھوڑا ہوگیا یہ تمام تار چیزیں چیوٹی تک ہاتھ اس لے کر چیوٹی تک یہ سارے چیزیں اینیملز ہیں اچھا اسی کے ساتھ آپ کو اور ایک چیز یاد دیتا تھا جو آپ نے پڑھی تھی سٹڈی آف اینیملز جانوروں کے سائنسی متعلق ہم زیولوجی کا نام دیتے ہیں اسی طرح سے بیٹا پلانٹس ہیں آپ لوگ کپاس کا ذکر کر لے آپ لوگ گندوں کا ذکر کر لے آپ لوگ باغوں کا ذکر کر لے آپ لوگ جتنے پھل فروڈ کھاتے ہیں آپ کو جتنی بھی پودے نظر آتے ہیں تمام کا متعلق جو ہوتا ہے وہ بھی سارے جاندار ہیں بیالوجی کے دیفنیشن میں آ جاتے ہیں سٹڈی آف لیونگ تنگ تو اس کے متعلق ہم باٹنی کہتے ہیں بیٹا کیا کہیں گے ہم اس کو باٹنی اچھا اس کے بعد آپ ریسنٹ ڈی جہاں بتا رہے ہیں جو کرونا وائرس ہے کرونا وائرس یہ وہ آپ نے دیکھا کرونا وائرس نہیں نا تو اس لئے یہ مایکرو آرگنیزم بیٹا وائرس ہو گئے بیکٹیریہ ہو گئے یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں مایکرو آرگنیزم تو ان کی سٹڈی کو ہم نام دیتے ہیں مایکرو بیالوجی اسی طرح سے بیٹا ہم اگر آگے کی طرف پر سو کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت ساری باتیں ہم سننے میں آتی ہیں کہ بیالوجی کچھ سوالوں کے جواب دے سکتی ہے نیس دے سکتی ہے پوچھا بھی کون سا سوال آتے ہیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ what is the meaning of life what is the meaning of life اچھا دوسرا کوئیسٹن آتا ہے why life was created زندگی کو پیدا کیوں کیا جاتا ہے زندگی کا معنی کیا ہے بھئی ان کوئیسٹن کا جواب ان سوالات کا جواب بیالوجی نہیں دیکھتی بیالوجی کا یہ کام بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ابھی بیالوجی کیا ہے these questions یہ جو questions ابھی آپ لوگ نے پوچھے ہیں what is the meaning of life زندگی کا مطلب کیا ہے یا زندگی کیوں پیدا کی گئی ان کو دو لوگ جواب دے سکتے ہیں پہلی بات تو یہ بیٹا وہ theologians ہوں گے theologians کا معنی کیا ہے یہ جو philosophers ہوتے ہیں philosophy deep ہو گئے جیسے انگلیش کے literature والے لوگ ہو گئے اردو literature والے ہو گئے اسلامیات والے ہو گئے اخلاقیات والے ہو گئے یہ اس کا جواب وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یا religious personalities جیسے علماء دین ہو گئے کسی بھی مذہب کے جیسے کہ ہندو دھارم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پندت جواب دے سکتے ہیں اگر مسلمانوں کی بات کریں تو علماء دین جواب دے سکتے ہیں اگر ہم کرسٹرینڈ کی بات کریں عیسائیوں کے وہ جو پاپس ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے مذہبی پیشوا وہ جواب دے سکتے ہیں بیالوجین question کا جواب نہیں دیتی ان question کے اندر آپ لوگوں نے نہیں جانا تو پھر بیالوجی کیا ہے بھئی ہاں بیالوجی only answer بیالوجی answer only one question how life works کیا بیٹے پھر سے سنیں how life works کہ زندگی کس طرح کام کرتی ہے زندگی کس طرح کام کرتی ہے اس سوال کا جواب بیالوجی دیتی ہے again میں repeat کر رہا ہوں کہ بیالوجی ہے کیا بیٹے scientific study of living thing is called biology our living things کیا ہیں انیملز ہوں گے plants ہوں گے micro organisms ہوں گے یہ ہیں living organism ان تمام کی مطالع کو ہم کہتے ہیں بیالوجی اچھا پھر انیملز کے مطالع کو زولوجی کا نام دیا جاتا ہے plant کی مطالع کو اپنا botany کا نام دیا جاتا ہے micro organism کے مطالع کو ہم micro بیالوجی کا نام دیتے ہیں پھر سے question ابھی میں نے پڑھائے کہ life کیوں بنائے گی life کا مطالع کیا ہے زندگی کیوں بنائے گی زندگی کا مطالع کیا ہے ان question کا جواب بیالوجی نہیں دیتی بیٹے بیالوجی صرف دو question کا ایک question کا جواب دیتی ہے جس کا معنی ہے how life was اس کا مطلب اس کا سوال کا جواب کوئی بھی آلے میں دیر بیالوجیسٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی پندت بیالوجیسٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی Christian آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ یہ قسم کے عدیب ہوں گے جو انہیں بیالوجی پڑھی نہیں ہوگی بیالوجی کے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا ان کا تو ان دو question کا جواب وہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا جواب ہونے جائے گی تو ہم اپنی طرف آتے ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ living thing کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کوئی بھی جاندار ہوگا اس کی کچھ خصوصیات ہوں گی اب وہ خصوصیات کیا ہوں گی جن کی وجہ سے ہم ان کو living thing کہہ رہے ہیں دروازہ دیکھا ہے یہ مارکر دیکھے ہیں یہ کپڑے دیکھے ہیں یہ whiteboard دیکھا ہے یہ living thing نہیں ہے یہ non living thing یہ کیا ہیں non living things living thing کیا ہے بھئی آپ لوگ house fly دیکھتے ہو گھر کے اندر مکھی دیکھتے ہو وہ کیا ہے living thing ہے animals کی بات کریں تو ہم مچھلی دیکھتے ہو آپ لوگ مگر مچھ دیکھتے ہو جتنی قسم کے آپ لوگ جیزیں دیکھتے ہو پلانٹس ہو گئے یہ سارے living thing ان کی کچھ خصوصیات ہیں جن کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں یہ ہوں گے بٹا یہ highly organize ہوں گے بالکل منظم ہوں گے اس کے بعد جن کی جو ساخت ہوگی complex ہوگی پچیدہ قسم کی ساخت رکھیں گے اس کے بعد ان کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ cells ہوں گے جیسے آپ نے پیشلی کلاسز کے اندر پڑا ہوگا ایک cell والا جو ہوگا وہ uni cellular ہے ایک سے زیادہ جو ہوگا وہ multi cellular ہوگا اچھا genetic information ہوتی ہے plant کا بچہ جو پیدا ہوگا plant کی جو off spring ہوگی plant ہی ہوگی کوئی animal دو نہیں ہوگی ہاتھی کا بچہ ہاتھی جیسے ہوگا انسان کا بچہ انسان جیسے ہوگا میرے بیٹے so use and produce energy ہم میں اسے بات کر رہا ہوں energy use کر رہا ہوں plant ہے ہم کس کی جب بات کر رہے ہیں جانداروں کی plant ہم energy پیدا کر کے دیتے ہیں کس کی صورت میں fruit کی صورت میں glucoze کی صورت میں ٹھیک ہوگی ہے بیٹے can grow in size ہم کوئی بھی جاندار ہوگا وہ چھوٹے سے بڑا ہوگا چھوٹے سے بڑا ہوگا ہمیشہ chemical reaction ہوتے ہیں بیٹے ان کے جسم کے اندر اس کے بعد constant internal environment ان کا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا بھئی constant internal environment کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو خاص مقدار میں پانی چاہیے خاص مقدار میں energy چاہیے خاص مقدار میں temperature ہونا چاہیے یہ سائل چیز ہیں respond to change in environment گرمی ہے تو آپ کو پسینہ آتا ہے سردی ہے تو آپ کو سردی لگتی ہے آپ کا جسم ہیٹ پیدا کرتا ہے اس کا مطلب environment کے اندر جو change آرہی ہے ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی ہمارا جسم دیتا ہے پسینہ خارج کرتا ہے جب کیا ہوتا ہے اپنے گرمی آپ کو لگتی ہے اگر آپ کو سردی لگتا ہے اس کا مطلب آپ کے اندر set point ہے کوئی sensor لگا ہوا ہے جو چیزیں یہ بیٹا کیا کرتا ہے اپنا response جو کرتا ہے so on the basis of above on the basis of above a living thing is different can be differentiated from living thing یہ تمام تر خصوصیات ہوں گی تو وہ ایک جاندار کہلائے گا اگر نہیں ہوں گی تو وہ بے جان کہلائے گا وہ بے جان کہلائے گا بیٹا توجہ کرے وہ کیا کہلائے گا بے جان کہلائے گا so اب وہ بے جان چیزیں کیا کام کرتی ہیں ایک چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے بیالوجی کی دیفنیشن کا اندر بیٹا scientific study of living things and the factor that effect of the living thing وہ فیکٹر کیا ہوگی بیٹے water ہوگا air ہوگا temperature ہوگا light ہوگی پانی کے بغیر کوئی زندہ چیز زندہ رہ سکتی ہے never اگر اس کو ہوا نہ ملے اکسیجن ملے زندہ رہ سکتی ہے never اگر بیٹا اس کو لائٹ نہ ملے فصلوں کو پکنے کے لیے لائٹ ضرورت ہے آپ کا جسم وائٹمین ڈی بناتا ہے آپ کے پوری باڑی بناتی ہے لائٹ کی ضرورت بناتی ہے آپ کو بیٹا temperature نہ ملے خاص کے سردی کے اندر آپ سالوں کے سال گزار سکتے ہیں never you will die آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ non living factor ہیں جو کسی بھی جاندار کے اوپر effect کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بیٹے effect کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ living جو اپنا living جو ہمارے things ہوں گی ان کا اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو living کہلائے گا اور یہ جو ہمارے پاس ساری بے جان چیزیں ہیں اب یہ بے جان چیزیں کسی بھی جاندار کے اوپر اثر کر سکتے ہیں پھر سے بیٹا کہ یہ جو سارے living things ہوں گی بیٹا وہ highly organize ہوں گی اور ان کا جو structure ہوگا بیٹا بیکٹیری اکثر یونسلولر ہوتے ہیں اب یہ genetic information نسل در نسل بیٹا کیا چلتی ہے وراسط چلتی ہے اب آپ کے گھر میں آپ خود کو دیکھ لیں آپ کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اب ابو سے کر رہے ہیں اب ابو سے کر رہے ہیں آپ کے بہن بھائی ایک جیسے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ خصوصیات آپ لوگ ایک جیسے ضرور ہوں گی اس کے بیٹ بیٹا ریپروڈیوز جیراف سپرینگ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں سائز میں بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر chemical connection ہوتے ہیں اور internal environment کو بھی بٹا constant رکھتے ہیں environment کے اندر ہونے والے ماحول کے اندر ہونے والے تبدیلوں کا جواب بھی دیتے ہیں اب ان کے آخری جو ہمارا چھوٹا سا ٹاپک بچہ ہے وہ ہے major field جب بیالوجی کے ساتھ related ہے بیٹے بیالوجی کے ساتھ کیا ہے related ہے وہ branches ہوں گی ایکالوجی کہ میں ایک جاندار ہوں پودا ایک جاندار ہے اس کا اپنے environment کے ساتھ اپنے ماحول کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم جب study کرتے ہیں بیٹے وہ کہلاتا ہے ایکالوجی کیا کہلاتا ہے بیٹا ایکالوجی ایمبریالوجی کبھی انڈا دیکھا ہے کسر بچوں نے دیکھا ہوگا اب اس انڈے سے ایک مرگی کے بچے کا نکلنا the study of an embryo the study of an embryo till it is hat is ایک embryo کی study کرنا کب تک بھئی جب تک وہ ایک نئے جاندار میں پودا دل نہیں ہوتا ایک انڈے سے ایک نئے جوزے کا نکلنا ایک انڈے سے ایک نئے چھوٹے سے جک کا نکلنا یہ تمام تر مرلوں کو ہم جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اس کے اور بھی کلاس لیں گے جس کو ہم practical لیب کلاس کہتے ہیں وہ اب ہم اس کے step by step چیزیں دیکھیں گے اس تمام چیزوں کو کہتے ہیں embryology توجہ کریں بیٹا کیا کہیں گے اس کو biology physiology کیا ہوگی بیٹے study of function of different parts of the body اب میں بات کر رہا ہوں میری lung جو مرے پاس lungs ہیں ہوانی کے لیے کیسے یہ tongue ہے بولنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے میرے بیٹا آنکھیں کس طرح کام کر رہی ہیں میرا brain کس طرح کام کر رہا ہے یہ سارے parts ہیں میں ہاتھ کو دوسرے سے جوز آپ کو دینے کے لیے آپ کو اشارے دینے کے لیے کس طرح جوز کر رہا ہوں یہ ہاتھ میرا کس طرح کام کر رہا ہے اس عارف یہ بیالو جی مارف مارف کہتے ہیں شکل کو کسی کہتے ہیں مارف شکل کو study of shape and forms کسی جاندار کی شکل اور اس کی جو فارمز ہوتی ہیں ان کو ہم متائلہ جب کرتے ہیں بیٹا وہ کیا کہلاتی ہیں ہمارے پاس مارف میں کہتا ہوں یہ alligator ہے یہ بیٹا کیا ہمارے پاس bird ہے یہ انسان ہے یہ ہاتھی ہے یہ سارے چیزیں کیوں کہتے ہیں ہم میں پتہ لگتا ہے یہ ہاتھی کی جو شکل ہے وہ کچھ مختلف ہوتی ہے بیٹے اگر انسان کی شکل دیکھیں کچھ مختلف ہوتی ہے اگر آپ ہورس دیکھیں کاؤ دیکھیں فیلو دیکھیں یہ تمام تر چیزیں مختلف ساقت اور سٹرکچر رکھتی ہیں ان کی بیسز پہ جو ہم یہ سارے سٹڈی کرتے ہیں وہ کیا ہوگئے ہمارے پاس مارفالوجی ہسٹالوجی سٹڈی آف ٹیشوز کبھی ٹیشو کا مدالعہ کیا ہے بیٹا نائیت کے اندر آپ کو آپ کے ریسپیکٹڈ ٹیچر نے کبھی پریکٹیکل کرایا ہو جس میں کبھی انہوں نے اوریاں جس کو پیاز کہتے ہیں پیاز کا جو ہے نا وہ سیل دکھایا ہوگا بھی اگر دکھایا تو اگر نہیں دکھایا تو میں بدا دیتا ہوں بیٹا کبھی پیاز دکھا ہے بھی جاندار کا ہے پیاز کو جب ہم کاٹتے ہیں تو اس کے چھوٹا سے کاغذ نمہ ٹیشو نکلتا ہے اس کو میکروسکوپ کے اندر دیکھیں وہ کیا کلے گا ٹیشو وہ کیا کلے گا بیٹا ٹیشو کلے گا اب اس ٹیشو پر بڑھا کے دیکھیں تو ہمیں سیل کے اندر مزید چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ سارے ہم نیکس کلاس پڑھیں گے تو اس کے بعد بیٹا کیا اناٹمی اب آپ لوگوں کی آنکھ آنکھ کون کون سی چیزیں ہیں بھی ہم کہتے ہیں لینز ہے آئیرس ہے چلو یہ در آپ ڈیفیکل ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس لنگز ہیں پھپڑے پھپڑے کے اندر کیا ہوتی ہیں جو ہوا سے بھار جاتی ہیں اب فارج ہم برام پھپڑے کی انٹرنل سٹیج کو دیکھیں گے یہ ہوا کس طرح سے تکنیل بھری جاتی ہے باہر کس طرح نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کلائے گی ناٹمی ٹھیک ہے سٹیڈی آف انٹرنل پارس آف دا باڈی آخر میں ہمارے پاس پیلنٹالوجی کبھی پہاڑ گئے ہیں شاید اکثر آپ میں سلوک گئے ہوں بیٹا پہاڑ ان پہاڑ ہو گئے یا برفیلے پہاڑ ہو گئے ان کے اندر جو چیزیں ہزار ہا سال تقریباً بیس ہزار سال کچھ چیز کو گزر گئے اور ان کے اندر پریزرگ ہو گئے دھس جو کی ہو آج کل ہمیں وہ مل جائیں تب جب ہم اس کا اپنی لیب میں جا کر جب آپ خود سٹیڈی کرتے ہیں یہ کس چیز کے دانت ہیں یہ کس چیز کے ہڈی ہیں تو یہ ہوتے ہیں فاصل سٹیڈی آف فاصل فاصل کیا ہے فاصل کو جب آپ ڈیفائن کریں گے ڈیڈ ریمینز فاصل کیا ہوتا ہے میٹے ڈیڈ ریمینز آف این آرگنیزم کسی بھی جاندار کے ڈیڈ ریمینز ہوتے ہیں جو ڈیڈ ریمینز کیا ہو جو مر چکا ہو بیس ہزار سال کا آثر ضروری ہوتا ہے اس کے لئے بیس ہزار ہزاروں سال گزر چکے یہ چیز مر چکی ہو اور آج ہمیں وہ کسی کا مل جائے تو ہم جب ہم اس کو دیکھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں پتا چلا یہ ڈینو سار گیا ارصال بچوں نے فلمیں دیکھی ہوں گی یہ ڈینو سار والی کیسی ہوتی ہیں ڈینو سار کیسے پتا چلا ہمیں پتا چلا یہ لاکھوں سال پہلے ایک جگوں میں پایا جاتے تھے تو ان کا جب ڈینو ہم نے سٹیڈی کیا تو آج کی جانداروں سے ریلیٹ نہیں کرتے تھے پھر کیسے پتا چلا جب ہم انہیں بیٹا اللیگیٹر کو دیکھے یہ اللیگیٹر کی خاندان ہے جو مگر مچ ہے تو ان کے خاندان سے تھا تو ایک دور تھا جو ہے نا کروکوڈائلز کا اللیگیٹرز کا ایٹسٹرہ تو بیٹا کس کی سٹیڈی کو ہم کہہ رہے ہیں سٹیڈی آف فوسیلز کارلیس پیلنٹالوجی پھر سے بیٹا یہ دفاع ایک تھوڑا سا اوورویو کر لیتے ہیں بیالوجی سٹینڈیفک سٹیڈی آف لیونگ ٹھنگ لیونگ ٹھنگ اگن کیا ہے بیٹا انیمل پلانٹ اور مائکرو آرگنیزم ہوں گے بیالوجی کیا ہے بیالوجی کن سوارات کے جواب دیتی ہے صرف ایک کوئیسٹن جو آپ کی زندگی کس طرح سے کام کرتی ہے اس کا کبھی جواب نہیں دے گی کہ زندگی کیوں پیدا کی گئی ہے یا زندگی کا مانی کیا ہے ان کا جواب صرف اور صرف تھیالوجین یا مذہب رہنما دے سکتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک جاندار کی کیا خصوصیات ہونے چاہیے حالی آرگنائز ہونا چاہیے کمپلیک سٹرکچر ہونا چاہیے بیٹا اس کے اندر ایک یا ایسے زیادہ سیلز ہونے چاہیے جنیٹک انفارمیشن اس کے اندر ہونے یوز کرتا ہو انرجی کو پیدا بھی کرتا ہو اپنے بچے پیدا کر سکے سائز کے اندر گروہ کر سکے اس کے ساتھ اس کے اندر کیمیکل لیکشن ہوتے ہوں اس کے اندر کانسٹنٹ انویرمنٹل سٹیٹ ہو اور آخر کار ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں بیٹا نان لیونگ تنگز کیا ہوں گی ایئر وارٹر ٹمپریچر لائٹ یہ تمام ترچیز ہیں کسی بھی جاندار کی زندگی کے لئے اہم ہے تو یہ تھا سارا کچھ ہمارے پاس آج کا لیکچر کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی 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 آرہا ہو انٹرڈکشن کی لحاظ سے تو اس کے بھی ہم چالا بڑا کمیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں لیسکوڑا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی اسلام علیکم